السلام علیکم ورحمت اللہ سیدی مولانا امیر المؤمنین سؤالی ہوا عن مسجد الاقصى في القدس ان يحضر شخص مسلم او غیر مسلم ویطرح سؤال عن مکانت مسجد الاقصى عند افراد الجماعہ كيف نجیبو ابھی جو امیر صاحب شریف عوضہ صاحب نے اڈریس پیش کیا اس میں سرزمین کو امیر صاحب کا امیر صاحب کا امیر صاحب کی سرزمین اور دیار مقدس کا نام دیا تو اس لحاظ سے وہ خود ہی ظاہر ہو گیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اگر یہ نہ یہ کہتے اس کی اہمیت نہ ہوتی تو امیر صاحب کو یہ منشن کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ یہ کیا زمین ہے اب مجھے یہ بتائیں اب نہ آپ خباری نمائند ہیں میں کوئی انٹرگو دے رہا ہوں آپس میں بیٹھے سوال جواب کر رہے ہیں کہ غیر احمدی جو ہیں غیر احمدی مسلمان وہ کیا سمجھتے ہیں اس سرزمین کو یا مسجد اقصہ کو کیا سمجھتے ہیں جی وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصہ کو ایسے نہیں سوچتے اسے وہ سوچتے ہیں ہم اسے تھوڑا سا کم اسے کیا سمجھتے ہیں نہیں وہ کیا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ مسجد اقصہ کو زیادہ اتنا اہمیت نہیں دیتے نہیں نہیں ان کے ندی کیا اہمیت ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں وہاں کہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے ان کے مادی جسم میں مطلب وہ اترے تھے اور جو ہم اسے ہم اسے کشف کہتے ہیں مادی جسم میں تو اترے نہیں تھے یہ تو اسی غلط یہ تو اسی غلط ہے ٹھیک ہے اور 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 آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں احمدی ہم کہتے ہیں کہ وہ کہ وہاں کشف تھا اور وہ ہمارے پہلی قبلہ تھی ہماری پہلی قبلہ تھی تو اس چیز کے لئے وہ مقدس بھی ہے ٹھیک ہے قبلہ تھی اور قبلہ بدل گیا بلکہ مدینہ میں حجرت کرنے کے کئی مہینے سولہ سترہ مہینے کے بعد شاہد قبلہ بدلا تو یہ وہ تو ہو گیا لیکن اس کی حضرت مسلم محمد نے کافی ساری تشریح کی ہوئی ہے جو دل کو لگتی ہیں تشریح ہیں ان میں سے بعض میں ذکر کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہے یہ کشف تھا یہ ظاہر کرنے کے لئے صرف بیت المقدس کے بارے میں نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ آپ حجرت کریں گے مدینہ جائیں گے اور مدینہ کا مقام وہ ہو جائے گا جو جس کی طرف لوگوں کی نظر ہوگی اس سے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں اسلام پھیلے گا اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے گیا اور کئی صدیوں تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا اس کے بعد مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں اور ناہلیوں اور غلطیوں کے وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا ٹھیک ہے تو ہم یہ ہم یہ کہتے ہیں جب کہ اس کا ایک مقام ہے وہ مقام تو بہرحل ہے لیکن ایک یہ بھی تشریح اس کی ہے کہ وہ اسراد جو تھا ایک تو وہ جسمانی اسراد نہیں تھا وہ روحانی تھا کشفی تھا اور ایک رات میں گئے اور واپس آگئے اور بہت ساری چیزیں دیکھیں اور اس کی ایک لمبی تشریح ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے مدینہ کو مقام مل گیا اور اب دیکھ لیں بیت المقدس باوجود اس کے ایک ایک وقت میں ایسا تھا کہ وہ قبلہ تھا مسلمانوں کے لئے بھی لیکن جب اللہ تعالی نے قبلہ ودلہ تحویلِ قبلہ ہوا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد مدینہ کو اس سے بڑھ کر مقام مل گیا اب مدینہ کی طرف جو رخ ہے وہ اس باوجود اس کے کہ یہاں امدعا کی سرزمین ہے مقدس سرزمین ہے اس کے باوجود جو مدینہ کا مقام ہے وہ اس کا نہیں ہیں لیکن ٹھیک ہے اس لئے یہ کہنا کہ پہلا یہ قبلہ تھا اس لئے اس کا مقام بڑھ گیا مقام تو اس کا خود ہی کام ہو گیا مدینہ سے اور یہ سب مسلمان مانتے ہیں پہلے خان مکہ ہے پھر مدینہ ہے پھر ٹھیک ہے اس کا بھی ایک مقدس جگہ ہے اور اس لحاظ سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ ہے لیکن جہاں تک اس طرح کا سوال ہے لیکن اس وجہ سے مقدس ہو گیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اس رہا ہوا تھا وہ اس کو ہم نہیں مانتے وہ تو کشفی نظارہ تھا اور سارا سفر تھا جو ہوا اور بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئیں راستے میں آئیں آپ کو مختلف قسم کے چیزیں دیکھیں آپ نے راستے میں کہانے پینے کے لئے پیش کیے گئے مشروب اس میں سے کیا چنا آپ نے کیا نہیں چنا یہ لمبی کہانی ہے یہ ایک قصہ ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک مقام ہے ہم بے آ کی ایک مقام ہونے کی اسیت سے لیکن اس کو ہم مدینہ سے اوپر تو بہرحال نہیں کہتے مکہ اور مدینہ کا اپنا ایک مقام ہے دوسرے یہاں رہنے والے جو ہیں ان کا فرض ہے کہ جو ان کی جگہ ہے اس کی حفاظت کریں ٹھیک ہے اور ایک عرصے لمبے عرصے تک تو یہاں ہوا تھا عمر کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا نا اور اس کے بعد پھر جب ہوا تو باقی بات کے خلفار نے چھٹی ساتھویں صدی میں کہیں جا کے یہاں مسجد کو ایکس پینڈ کیا بڑا کیا پہلے تو ایک کمرہ ہی جاسا تھا یہاں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ گو اس کا بشک پہلے یہ قبلہ تھا لیکن جب اللہ تعالی نے کہا قبلہ کا روح بدلو تو قبلہ کا نہ صرف روح بدل گیا بلکہ مدینہ کا مقام اس سے انچا ہو گیا جب مدینہ کا مقام خود اللہ تعالی نے انچا کر دیا اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے انچا کر دیا تو پھر اس میں باقی یہ کیا بات رہ گی اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں تیسرے درجے کی ایک مقدس جگہ ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مقدس جگہ ہے ہم بیاء کی جگہ ہے مانتے ہیں ہم بیاء کی جگہ ہے اور اس کے اور یہاں مسلمان آباد تھے اور اللہ تعالی نے پیشگوئیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ مسلمان ہوں گے اور بعد میں پھر اگر یہودی اپنا کردار صحیح طرح آدانی کریں گے تو پ پھر مسلمان اور قبضہ ہوگا لیکن وہ جنگوں اور توپوں سے نہیں ہوگا وہ دعاوں سے ہوگا اور وہ دعائیں مومنین کی دعائیں ہوں گی اس لیے جتنے مومن زیادہ پیدا ہوں گے اور دعائیں کریں گے حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد کرنے والے ہوں گے اتنی جلدی اس جگہ پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا اگر یہودی ظلم سے باز نہ آئے تو بہرحال یہ ایک مقام ہے اس جگہ کا اس جگہ کے لحاظ سے اور مسلمان کو فرض ہے اس کی حفاظت کریں لیکن یہ کہنا کہ اس راہ کا اگر سوال سے اگر یہ کہہ دینا کہ جی کیوں گے آن صلی اللہ علیہ وسلم زاتی طور پہ یہاں آئے جسمانی طور پہ آئے وہ غلط چیز ہے اس کو دوبارہ ہم نہیں مانتے اور نہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کی ہے جو حدیث سے بھی تشریعیں ملتی ہیں اور یہی ملتی ہیں کہ ایک روحانی اور یا کشفی اس راہ تھا وہ ٹھیک ہے اے شخص تو جہاں ہے ہماری